السلام علیکم کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر آپ سب کو دل سے خوش آمدید امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر نوول میری زخم پر سکلاکر کی ایپیسوڈ لیکن نوول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے مشرق کی تناوی سے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ابھی تک بیل ایکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے سب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والے تمام نوولز کی ویڈیوز کے نوٹفیکشن بروقت مل سکیں تو چلیں ہمیں شروع کرتی ہوں نوول میری زخم پھر سکلاکر ایپیسوڈ تھرٹی تھری اوہ ہیلو اتنے بلے دن نہیں آئے میرے کہ میں تم سے ٹکراؤں وہ بھی تمہاری سوک اور اٹینشن کے لیے بلکہ یہ تم ہو جو جان بجھ کے مجھ سے ٹکراتے ہو اور پھر الزام بھی مجھ پر لگاتے ہو اس نے چڑھ کر کہتے ہو آگے بڑھنا چاہا جب ملہا نے ایک دم اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھیجا کریکٹر لیس تم ہو میں نہیں میرام اس کے بہت قریب تھی جس پر وہ اس کی آنکھوں کو قریب سے دیکھ پا رہی تھی جن میں اس کے لیے نگواریوں کے رائیت تھی اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اسے گرف سے آزاد کیا کچھ دور ہو کر کھڑی ہو گئی جو جیسا ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے میرام نے سرد لہجے میں کہا اور پھر باہر جانے لگی مگر وہ ایک بار پھر غصے سے لال پیلا ہوتا اور اس کے سامنے آن گیا جس پر میرام نے کچھ غصے اور کچھ گوف سے اسے دیکھا تم نے مجھے کریکٹر لیس کہا میرام نے اپنی طرح اشارہ کر کے پوچھا اس کی آنکھوں سے شراریں نکل رہے تھے تم نے بھی مجھے کہا میں نے بھی کہہ دیا حساب برابر میرام نے کہہ کر ہاتھ جھاڑے سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو میرام نے ایک دم سے دوبارہ اس کا بازو تھامنا چاہا جب اس اب کی بار میرام اس سے دور ہوئی دور ہو کر اس کی پہنچ سے دور میرام اس سے مزید دور ہو کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی تمہیں ایسا مسئلہ کیا ہے کیوں بابر میرے راستے میں آکا مجھے تنگ کرتے ہو میری تم سے کوئی ذات دشمنی نہیں ہے نہ ہی کرنی ہے تو پلیز میرا راستہ روکا مجھے بے ذات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں ہر بار تم ہی میرے راستے میں آکا میری بے ذاتی کرتے ہو تو میں صرف تمہیں جواب دیتی ہوں بہتر ہو کر کہ آج کے بعد ہم کبھی ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے راستے میں نہ آئیں اور اگر کبھی آمنا سامنا ہو بھی تو اجنبی کی طرح گزر جائیں یہی ہم دونوں کے لئے بہتر ہے مینام نے خود کو سخت سست کہنے سے بے مشکل روکتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی جس پر میلہان بے تاثر نکاحوں سے اسے دیکھے گیا اس کے چپے پر مینام کو لگا کہ وہ اس کی بات سمجھ گیا ہے تب ہی وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی باہر آ کر وہ کار میں بیٹھی اور ڈرائیور کو گھر جلنے کا کہا اس نے میلہان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تب ہی واضح طور پر اسے سمجھا کر آئی تھی کیونکہ وہ کسی کی دشمنی سہنے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی اب اس اپنی زندگی میں سکون چاہیے تھا گاری گھر کی طرف روان دھما تھی جب اس کی نگاہ سامنے پڑی سامنے ہی ایک ٹرک بلکل ان کے سامنے سے چلا آ رہا تھا اور اگر ایسے ہی چلا آتا تو انہیں اڑا کر رکھ دیتا ڈرائیور نے ٹرک ڈرائیور کو راستہ بنا بدلتے دیکھ کر خود گاڑی بائیں طرف کی لیکن ٹرک ڈرائیور نے بھی ٹرک بائیں طرف کر لیا ڈرائیور نے گاڑی دائیں طرف کی تو ٹرک بھی دائیں طرف ہو گیا ڈرائیور کے ساتھ ساتھ مینام بھی خبرات چکی تھی جبکہ وہ ٹرک پوری تیز درختاری سے ان کے قریب آ رہا تھا ڈرائیور کو کچھ اور نہ سجھا تو اس نے تیزی سے گاڑی کو سڑک سے نیچے اتار لیا مگر اس سے گاڑی سنبھالی نہ گئی اور سامنے موجود درخت سے جا ٹکرائی مینام کو ایک ضرور دار دھکا لگا اور وہ اچھلکا اگری سیٹ پر جا ٹکرائی مینام اس کے سر پر کافی چوٹ آئی تھی اس نے تیزی سے سنبھل کر آگے دیکھا تو ڈرائیور بے ہوش ہو چکا تھا وہ تیزی سے نیچے اتری اور ٹرک کو دیکھا جو اس کی نظروں سے پر چوٹ آئی تھی مگر شکر تھا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا یاور مغلبی ہسپتال پہنچ چکے تھے وہ اس سب کے بارے میں جان کا کافی حیران اور پریشان ہو چکے تھے کہ مینام کی تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی جو کوئی اسے جان سے ماننے کی کوشش کرتا اس حملے کو وہ یوں ہی نہیں جانے دے سکتے تھے جس سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی تھی کہ مینام کی جان کو خطرہ تھا مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کس سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ مینام کہاں ہے پھر کون اس کی جان کا دشمن ہو سکتا تھا وہ مینام کی چیک اپ کے بعد اسے گھر لے آئے تھے شکر تھا کہ اسے کوئی زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی ڈرائور کو نو نے کچھ پیسے دے کر چھٹی رہ دی تھی واپسی پر وہ تھانے میں ریپورٹ کرواتے آئے تھے تاکہ مجیم کو ڈھونڈا جا سکے اگر ایک بار مینام پر حملہ ہو سکتا تھا تو بار بار بھی ہو سکتا تھا اگر وہ مطمئن پر سکون ہوئی تھے وہ مینام کو کمرے میں آرام کرنے کے لئے بھیجیا یاور مغل پریشان سے سوپے پر بیٹھے ہوئے تھے کیا سوچ رہے ہیں رمنا بیگم نے نرمی سے پوچھا ان کے فکر وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی سمجھ نہیں آرہا کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا تھانے میں ریپورٹ لکھوا آیا ہوں امید ہے کہ جلدی اس ٹرک ڈرائور کے ذریعہ سے مرجم تک پہنچ پلیس پہنچ جائے گی یاور مغل نے بتایا آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا رمنا بیگم نے انہیں تسلی دی میں پہلے مینام سے غبلت برت کر بہت غلط کر چکا ہوں اب مزید نہیں میں اسے خوش اور صحیح سلامہ دیکھنا چاہتا ہوں اس کی ساس نے جو اس کے ساتھ کیا میں ابھی تک بھولا نہیں ہوں یاور مغل نے کہا تو وہ گہرہ سانس بھر گئیں مجھے تو حیرت ان کی سوچ پر یہ جانتا ہوئے بھی کہ منام پر عدت واجب نہیں ہوتی اسے عدت کے نام پر گھر پر قید کیا رکھا منام کو علم نہیں تھا لیکن انہیں تو علم تھانا رمنا بیگم کے لہجے میں بانو بیگم کے لئے غصہ تھا عدت واجب ہوتی ہے اس بات سے انکان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رخصتی ہو چکی تھی اور اس کے لئے خلوط صحیح کی شرط بھی ہے جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو خلوط صحیح سے پہلے فوت ہوا ہو عدت قزاننا لازم ہوتا ہے لیکن ہم اس کے محرم نشتے تھے ہم اس سے بات کر سکتے تھے انہوں نے یہ سب اس لئے کیا کہ منام کو کسی سے ملنے نہ دیں اور انہیں منام کے ساتھ اتنی مرضی کا سلوک کرنے کا موقع مل جائے اور ہم بھی اتنے پاگر ہیں کہ اس سب پر دھیان ہی نہیں پی یا مغل کے لہجے میں یاسیت اور تاثر تھا جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو خواہ رخصتی ازواج تعلق یا خلوت صحیح سے پہلے فوت ہوا یا بعد میں میں صورت اس پر عدت گزاننا لازم ہوتا ہے صورت مسئولہ کے مطابق جب مسکرہ عورت کا خواہ رخصتی نہیں ہوئی یا ہو گئی لیکن ازواج تعلق قائم نہ ہوا ہو پھر بھی اس پر شرن عدت وفات چار ماہ دس دن گزاننا لازم ہے اور یہ عدت شوہر کی موت کے بعد بلا تاخی شروع ہو جاتی ہے جہاں تک دوران عدت گھر سے باہر جانے کا مسئلہ ہے تو عدت کے دوران عورت کو شدید جانی اور ماری نقصان کے اندیشہ یا نان نفقہ کی مجبوری کے بغیر گھر سے باہر جانی کی زیادت نہیں ہے لہٰذا صورت مسئولہ کے مطابق مسکرہ عورت کے لئے گھر سے باہر نکلنا درست نہیں طلاق کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اگر رخصتی صحبت قلوت صحیح سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس صورت میں شرن عدت لازم نہیں ہوتی لہٰذا صورت مسئولہ میں اگر باختن رخصتی اور خلوت صحیح مہیسر آنے سے قبلی لڑکی کو طلاق ہو جائے تو عدت لازم نہیں ہوتی اب مسکرہ خاتون دوسری چگہ نکاح کر سکتی ہے خلوت صحیح سے مراد ہے کہ مرد و عورت دونوں ایسی جگہ میں تنہا جمع ہو جہاں ازواج تعلقات قائم کرنے میں کوئی حصیق شرعی یا طبی مانے نہ ہو اگرچہ ایسے تنہائی کے باوجود ازواج تعلق قائم نہ کیا ہو آپ فکر مت کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا رمنا بیگم نے انہوں نے تسلی دی تو وہ سر ہلا گئے لیکن اب وہ سنجیدی سے مینام کے بارے میں سوچنے لگے تھے میمون آفیس سے آیا تو اسے کچھنے میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں لاؤنچوں سے اس وقت کوئی بھی حظر نہیں آ رہا تھا شاید سب اب نفتنے کمروں میں تھے وہ کچھنے کے جانب آیا تاکہ ملازم سے پانی کا کہہ سکے سامنے ہی جاملی رنگ کامدار اور خوبصورت سے سوٹ پر مربوز رانیا چولے کے آگے کھڑی تھی بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑ رکھا تھا اور اس کے جسم سے اڑتی پرفیم کی مدھوش کوئن میں ایک پورے کچھن میں چھائی ہوئی تھی وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ اس کا رو بڑھنر کی طرف تھا کچھن میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا میمون بے ساختہ آگے بڑھا پورے صحیح سے اپنے حصار میں بھر کر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اچانک ہم نے پر رانیا سنبھل نہیں پایا بے ساختہ ڈری مگر جب میمون کی کلون کی مخصوص محک محسوس کی تو اس کا ڈر ہوا ہو گیا اور وہ بینہ مضاہمت کے یوں ہی کھڑی میمون کے لمس کو محسوس کرنے لگی میمون کی پیش قدمی پر اس کا دل سرشار ہوا تھا اور اسے اب یقین تھا کہ وہ جلد ہی میمون کے دل میں گھر کر جائے گی بہت خصورت لگ رہی ہو میمون نے بوجھل سے لہجے میں کہا وہ اب اس کی گردن کو چھو رہا تھا جبکہ رانیا کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر وہ اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا میمون کی قلبت کے خمار سے رانیا کے آنکھیں بے ساختہ بن ہو گئیں اور اس نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کر اپنا وزن میمون پر منتقل کر دیا میمون کا بہکا بہکا انداز اسے بتانے کو کافی تھا کہ میمون پر اس کے حسن کا اثر ہونے لگا ہے یہی سب سوچتی وہ آنکھیں بن کے مسکرار رہی تھی اس کو خود میں سمیٹے میمون بے ساختہ آگے کو ہوا تو رانیا بھی اس کے ساتھ آگے کو ہی مگر اگلی پل پورا کچھن رانیا کے دلدوست شیخوں سے گنج اٹھا وہ آنکھیں کھول کر شیختی وے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی چلی گئے جو پوری طرح کام رہے تھے یہ کیا ہو گیا ایم سوری رانیا مجھے بلکل پتہ نہیں چلا مجھے معاف کر دو پلیز میمون ایک دم اسے اپنے صرف پلٹا کر اس کے ہاتھ دیکھتا ہوا بو کھلا کر معافی مانگنے لگا رانیا کے ہاتھ بری طرح جل چکے تھا وہ مسلسل رو رہی تھی گار آسوں سے تر ہو چکے تھے میمون کے آگے ہوتے ہی رانیا بھی برنر کے قریب ہوئی تھی جس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا میمون نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لجھا کر پیچھے ہونا چاہا تھا جب اچانکی رانیا کے دونوں ہاتھ برنر پر رکھی دیکھ چی کہ دونوں اطراف میں لگ کر بری طرح جل چکے تھے اور اب جلن سے رانیا کا برا حال تھا میرے ہاتھ بری طرح روتی ہوئی رانیا کا پورا وجود کام پر رہا تھا اور درد کی شدت سے اس کی بات بھی مکمل نہیں ہو پا رہی تھی میمون نے تیدی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر سنگھ کی ٹونٹی کے آگے کیا پانی بھانے لگا لیکن رانیا کی چیخیں پھر سے پورے کچن میں گنجی اور وہ درد کی شدت سے دہری ہوتی بلبلہ اٹھی اس کی چیخیں سنگا وہاں صاحب شیمہ بیکم جزوہ مرازمہ بھی کچن میں آتی سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی ان کی نظر روتی ہوئی رانیا اور اس کو چکرواتے میمون پر ٹھکی ہوئی تھی کہ کیا ہوا زیادہ جلن ہو رہی ہے میمون فکر مندی سے پوچھ کر اس کے ہاتھوں کے ہتھیلیوں پر پھوکے مارنے شروع کر دی آپ نے گرم والی پانی والی ٹونٹی کھول دی اور رانیا نے ہچکیاں بھرتے ہوئے بتایا تو میمون نے تیلی سے کھولی ٹونٹی کے نیچے اپنے ہاتھ کر کے دیکھا تو پانی واقع گرم تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میمون تاسو زیادہ سا رانیا کے ہاتھ تھام کر ان پر پھوکے مارتا بول رہا تھا جبکہ شریمہ بیگم نے اس کی بات کٹی ہوا کیا ہے کوئی بتائے گا شریمہ بیگم ہرانے سے کہتی رانیا کے قریب آئیں اس کی حدیلیوں کا اجازہ لینے لیکن جو کچھ اکڑی ہوئی اور بہت سرخ ہو رہی تھی رانیا کے ہاتھ جل گئے اور میں نے چھنڈا پانی ڈالنے کے چکر میں گرم پانی ڈال دیا لیکن میں نے جانت بوش کر نہیں کیا میں کبھی کچھن میں آیا نہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دونوں نریتے الگ الگ کچھن کا پانی آتا ہے مہمون نے شرمندگی سے بتایا تو سب نے گہرہ سانس بھر کر رو دی ہو رانیا کو دیکھا لیکن ہاتھ جلے کیسے اور بیٹا ابھی کل ہی تم رقصت ہو کر اس گھر میں آئی ہو تو کیا ضرورت تھی کچھن میں آنے کی بہاب صاحب نے پریشانی سے پوچھا خلطی سے جل گئے اور میں مون کے لئے اپنے آتوں سے کھانا بنانا چاہتی تھی رانیا نے بھیگی لہجے میں ٹکر ٹکر بتایا یہ نہیں پتا سکتی تھی کہ مہمون کے بے وقت کے رومانس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جلیں جلن کے مارے اس کے ہاتھ سن ہو رہے تھے ہاتھ ہی جلیں کونسا ہارٹ اٹیک ہو گیا جو اتنا شور مچا رکھا ہے جذوہ بڑھ بڑھا کر بولتی بنا روکہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی جبکہ رانیا کے ان نظریں اپنے ہاتھوں پر جمی تھی وہ جذوہ کا جملہ سن چکی تھی مگر کچھ بولی نہیں کیونکہ اس وقت اس کی نظروں کے سامنے مینام کا رویا رویا چہرہ گھوم رہا تھا جب اس نے خود مینام کے ہاتھ جلائے تھے یوں ہی جیسے اس کے اپنے ہاتھ جلے تھے تب اسے مینام کے درد کی پرواہ نہیں ہوئی تھی نہ ہی احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگی مگر اب جب خود پر وہ تکلیف صحیح تھی تو اسے مینام کے تکلیف کا بہت خوبی اندازہ ہو رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے کے پر شرمندہ تھی وہ لا شعوری تو اپنے مینام کو سوچ رہی تھی مون جاؤ پٹا رانے کوئی کمرے میں لے جاؤ کوئی مرہم وغیرہ لگا دو ورنہ یہ یوں ہی درد اور جلن سے سلکتی رہے گی شیما بیگم نے میمون کو دیکھ کر کہا تو وہ سرحلاتا اسے لے کر کمرے کے جانب بڑھ گیا شیما بیگم نے ملازمہ کو کھانا بنانے کی ہدایت کی اور خود بھی بہاب صاحب سے کوئی بات کرتی ہم نے کمرے کی طرف بڑھ گئی اسے کمرے میں لانے کے بعد اس نے اسے بیٹ پر بٹھایا اور پھر جا کر جلے پر لگانے والی ٹیوب لے آیا ایم سوری یہ سب میری بجے سے ہوا نہ میں تمہارے قریب آتا نہ یہ سب کچھ ہوتا میمون نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگاتا ہے معذر کی کوئی بات نہیں یہ تکلیف شاید میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی رانیہ نے اسے شرمندگی سے نکالنا چاہا جس پر وہ بنا کچھ کہے اس کی ہاتھیریوں پر مرہم لگاتا رہا آہ آرام سے پریز اچانک رانیہ دبا دبا سے چلائی زیادہ تو نہیں لگا میمون نے پریشانی سے پوچھا مرہم لگاتے لگاتے وہ شاید زیادہ زور سے اس کی ہاتھیری دبا گیا تھا درد ہو رہا ہے رانیہ کے آنسوں پر پھر بہنے کے چیتو جناب اب تک کے لئے سروت نہ ہی کیسے لگیا آپ کو یہ ایبیسورٹ کمنٹ سیکشن میں آپ نے رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا جن میں لوں گے آپ سکتے ایبیسورٹ کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ